سے کچھ لوگ ان میں جتھو تھے بہت اچھے بندے تھے انہوں نے بہت جو اچھا میرے ساتھ سلوک کی ہے میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے بورے تھے لیکن جو تین بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کی ہے میرے ساتھ مجھے شرم آ رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈو سے مارا کسی کے بازو توڑا ہے کسی کی فنگر توڑی ہے کسی کو اس تری گرم کر کے جلایا گیا ہے جس کی میرے پاس ویڈیو فوڈو موجود ہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرا سیاست سے دور دور تا کوئی طالب نہیں بھائی اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاؤسپیٹر میں دو دن ایڈمیٹ رہی ہوں ہمارے گھر میں جو اس دن واقع ہو گیا ہے کہ وہ نو بجے آئے ایک بجے تاکہ ہم سلسل چار گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں تشدد کرتے رہے ہیں اور جب وہ چلے گئے ہیں اسی روم میں آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی سمان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا یہاں پہ نیچے ان کا بلٹ گرا ہوا تھا ملازمین کا یہ بھی ہوش پڑے ہوئے تھے ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے نہ خود کی ہوش ہے نہ ان کا میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پور امن شہری ہیں ہم پاکستانی ہیں کوئی آوٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلمات کریں ہم لوگوں پہ اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں کسی اور طریقے تشدد کر لیں اس طرح تو مت کریں مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے میں نے اپنے ہزبینٹ کو بتایا جو واقعہ ہوئے ہمارے ساتھ میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیئے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیئے تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہیں نہ دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں بیٹیوں والے ہیں اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں چادر چادیواری تقدس کو پمال کر رہے ہیں پہلے اپنی ماں کو بہن کو بیٹیوں کو مدے نظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں میں اس دن کی جو ہے نہ بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں اور میں نے اپنے ہزبینٹ کو یہ بتایا کہ وہ جو ہے نہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا آہ باہر باہت نکلی تو ہم کال پھر آئیں گے اس سے بھی برا حشر کریں گے تو جو ہے نہ میرے ہزبین نے کہا کہ آپ وان فائیو پہ کال کریں وان فائیو پہ ہم نے کال کی ہے میں تھانے گئی ہوں چار بجے تھانے میں بھی کوئی بندہ جو ہے نہ نہیں سن رہا ہماری بات میں نے کہا کہ اس طرح ناملوم افراد آئے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مجبور ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون بندے تھے میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نے کیوں آنا تھا آپ لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون لوگ تھے برحل جو ہے کال کوئی یہ ہی بندے ہمیں کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے تو کال کوئی یہ ہی بندے ہمیں لے آپ کو لے جائیں گے ہم سے تو ہم بھی مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم سے آتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھانے جائیں گے تھانے عدالت میں جائیں گے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے عدالت میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہم لوگ تھانے میں نہیں جا سکتے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اگر ہم ہارے ساتھ کوئی زیادتی کار رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھئی کس تاکہ آواز اپنی پہنچائیں گے تھانے والے نہیں سنتے ہیں عدالتے والے نہیں سنتے ہیں تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا تو اور ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ میں نے بڑی منتے کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دی اپنی جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے اپلیکیشن دے کے ہم لوگ بھر آگئے ہیں اور کل جو ہوا ہے اس دن سے یارہ تو بس لے کے آج کے دن تک کنٹی نیوزلی وہ کبھی صبح آ جاتے ہیں کبھی شام کو آ جاتے ہیں جی ہم سیڑیے کے بندے ہیں ہم جو انا ہمیں آرڈر ہے ہم جو انا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں کبھی آگے ڈیکس اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی چیرز اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی فیملی کو حراسہ کرتے ہیں کبھی پکچریں بناتے ہیں آکے کل میں گھر پہ نہیں تھی رات کو چھ بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے انہوں نے کافی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں یہاں کوئی نوٹس ہے ہمیں نوٹس دیں پہلے وہ کہتے ہیں جی نوٹس نہیں ہے ہمارے پاس میں نے کہا پھر آپ کس بھی اس پہ گھر پہ آگئے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آڈر آم تو مجبور ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم جبکہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں ہیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے لوگ آہ پارکنگ ایریہ لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں لوگوں کے بچے کھیل خود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس نو سی ہے کاغذار دکھائیں ان کو انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھئی وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا انہوں نے چلے گئے گھر جبکہ ہمارا ادھر بہت زوری سمان پڑا ہوا تھا سمان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی توڑتے ہیں کبھی اس دن سے یارہ تو بس لے کے آج کے دن تاک ہمیں مسلسل جو اینا ٹارچر کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے انہوں نے بہت جو اینا اچھا میرے ساتھ صلوق کیا میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے بورے تھے لیکن جو تین بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین صلوق کیا میرے ساتھ مجھے شرم آ رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈو سے مارا کسی کے بازو توڑا کسی کی فنگر توڑی ہے کسی کو اس طریق گرم کر کے جلایا گیا ہے جس کی میرے پاس ویڈیو فوڈو موجود ہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرا سیاست سے دور دور تا کوئی طالب نہیں بھئی اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاؤسپیٹر میں دو دن ایڈمیٹ رہی ہوں ہمارے گھر میں جو اس دن واقع ہو گیا ہے کہ وہ نو بجے آئے ایک بجے تاکہ سلسل چار گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں تشدد کرتے رہے ہیں اور جب وہ چلے گئے ہیں اسی روم میں آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی سمان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا یہ بھی ہوش پڑے ہوئے تھے ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے نہ خود کی ہوش ہے نہ ان کا میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پورا مند شہری ہیں ہم پاکستانی ہیں کوئی آوٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مت کریں ہم لوگوں پہ اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے وہ سارے طریقے ہیں کسی اور طریقے تشدد کر لیں اس طرح تو مت کریں مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے میں نے اپنے ہزبین کو بتایا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیئے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیئے تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے نہ دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں بیٹیوں والے ہیں اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں چادر چادیواری تقدس کو پمال کر رہے ہیں پہلے اپنی ماں کو بہن کو بیٹیوں کو مدنظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں میں اس دن کی جو ہے نہ بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں اور میں نے اپنے ہزبین کو یہ بتایا کہ وہ جو ہے نہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا باہر باہر نکلی تو ہم کال پھر آئیں گے اس سے بھی برا حشر کریں گے تو جو ہے نہ میرے ہزبین نے کہا کہ آپ وان فائی پہ کریں وان فائی پہ ہم نے کال کی ہے میں تھانے گئی ہوں چار بجے تھانے میں بھی کوئی بندہ جو ہے نہ نہیں سن رہا ہماری بات میں نے کہا کہ اس طرح ناملوم افراد آئے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ سننے کو تیاری نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مجبور ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون بندے تھے میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نے کیوں آنا تھا آپ لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون لوگ تھے برحال جو ہے کال کو یہ ہی بندے ہمیں کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے تو کال کو یہ ہی بندے ہمیں لے آپ کو لے جائیں گے ہم سے تو ہم بھی مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھانے جائیں گے تھانے عدالت میں جائیں گے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے عدالت میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ تھانے میں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اگر ہم ہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھئی کس تاکہ آواز اپنی پہنچائیں گے تھانے والے نہیں سنتے ہیں عدالتے والے نہیں سنتے ہیں تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا تو اور ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ ہے میں نے بڑی منتے کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دیئے اپنی جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے اپلیکیشن دے کے ہم لوگ بھارا آگئے ہیں اور کل جو ہوا ہے اس دن سے یارک تو بس لے کے آج کے دن تک کنٹی نیوزلی کبھی صبح آ جاتے ہیں کبھی شام کو آ جاتے ہیں ہم سیڈیے کے بندے ہیں ہم جو ہے نا ہمیں آرڈر ہے ہم جو ہے نا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں کبھی آگے ڈیکس اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی چیرز اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی فیملی کو حراسہ کرتے ہیں کبھی پکچریں بناتے ہیں آ کے کل میں گھر پہ نہیں تھی رات کو چھ بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے انہوں نے کافی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کیے گھر کی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں یہاں کوئی نوٹس ہمیں نوٹس دیں پہلے وہ کہتے ہیں جی نوٹس نہیں ہے ہمارے پاس میں نے کہا پھر آپ کس بھی اس پہ گھر پہ آگئے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے ہم تو مجبور ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم جبکہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے لوگ پارکنگ ایریے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں لوگ کے بچے کھیل خود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح غصے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس نو سی ہے کافزہ دکھائے ہیں ان کو انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھئی وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کی ہے انہوں نے چلے گئے ہیں جبکہ ہمارا ادھر بہت زوری سمان پڑا ہوا تھا سمان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی توڑتے ہیں کبھی اس دن سے یارہ تو بس لے کے آج کے دن تاک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس طرح ہوتھے ہاتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا اس چیز کو روکا جائے ہم پورا من شہری ہی ہمیں سکون سے رہنے دے اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے بھائی رکھیں گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز بڑی مہربانی آپ کی میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں شکریہ 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 شکریہ